بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویبرز کیسے ہم مرید خیریت سے ہوں گے تو آج ہم رمضان سپیشل ڈریپ بنا رہے ہیں جو کہ بہت ہی حازمہ اور چھنڈی ہوتی ہے تو شروع کرتے ہیں ریسپی بنانی تو یہاں ہم نے ایک چوپر لے لیا ہے چوپر اس کے اندر ہم نے تین پٹیاں وہ یہ پدینے کی توڑکے ڈال لیا دھوکے اچھی طرح حساب کر لیا پدینے کو اور اب ہم اس کو ہلکا سا دردرہ سا میش کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے دردرہ سا میش کر لینا اس کو زیادہ بریک نہیں کرنا اور نہ زیادہ ثابت پتے میں چاہیے اس طرح سے ہم نے کارٹ کر لینا اس کو ہم نے ایک پینل لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے یہ پدینے کو چوپ کیا یہ ڈال دیں گے سارا اور ساتھ ہم ڈال دیں گے ایک لیٹر پانی اس میں اور چولے کا فلیم کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے جولے کا فلیم ہم نے آن کر دیا اور اس کو پکائیں گے ہم تقریباً اتنا کہ اس کا ایک کلر اچھا سا نکلا ہے اور یہ پانی جو ہمارا چار کپ ہم نے پانی ڈالا ہے تین کا پانی رہ جو باقی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اتنا بگایا ہے کہ جتے کی بردھائی سا تین کا پانی رہ گیا باقی مرد اب اس کو بڑی چھنی رکھیں اس کو چھان لیں گے یہ جب پتینے کا پانی ہم نے چھان کے لیٹھا کر لیا ہے اور بردن دوبارہ سے ہم نے رکھ لیا ہے اس کے اندر جائے گا دو کپ پانی اس کے اندر ہم ڈالیں گے تین کپ چھنی ایک دو اور یہ تین کپ اب چھوڑا ہم آن کر دیں گے یہ دیکھیں چشنی ہماری تیار ہو گئی ہے چھنی کا دانا بلکل ختم ہو گئی ہے اور چشنی پک رہی ہے اچھی طرح سے اب ہم اس میں جو پدینے کا ہمارا ایسنس ہم نے نکالا تھا اب وہ ہم آن کر دیں گے اس میں یہ جو پدینے کا ایسنس نکالا تھا وہ سارے ایڈ کر دیا اب ہم اس کو مزید پکائیں گے تو یہاں ہم نے ایسنس نکالا تھا ہم نے وہ بھی ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دو چھوٹکیس میں فوڈ کلر ایڈ کیا گرین کیونکہ پدینے کا کلر ایتنا زیادہ اچھا نہیں نکلا تھا اس لیے ہم نے گرین کلر دینے کے لیے اس کو دو چھوٹکیس میں فوڈ کلر ایڈ کیا ہے تو یہ اپشنل ہے آپ چاہیں ایڈ کرنا تو کر لیں برنا ایسے سادہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں ہماری چاشنی کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گئے اور یہ ٹھیکونا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹی سپون بھر کے لیمن جوس کے لیمن جوس اس میں جائے گا اور اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس میں افورٹیٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم ایڈ کر رہے ہیں تو یہ نمک نمک اور لیمن ڈالنے کے بعد ہم مزید اس کو پھائیں گے اتنا کہ ایک تار کا شیرہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں ابھی بہت بطلا ہے تھوڑا سا ہم اس کو اور پکائیں گے ٹھیک ہونے کے لئے یہ تو یہ شیرہ ہمارا یہ دیکھیں تیار ہو گیا یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بطلا لگ رہا ہوگا لیکن یہ جیسی تھنڈا ہوگا یہ مزید ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو کریں گے تھنڈا اور پھر سرف کریں گے ہم اور آپ سے چاہیں گے اجازت اس دعا کے ساتھ اپنوں میں رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی